اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہمیں رسا جاودانی کہ رسا جاودانی نے جو آپ کے حسابی کتاب یعنی اردو کتاب میں ایک ناوت لکھا اسی کے بارے میں آج ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ناوت کس سے کہتے ہیں ناوت کی تعریف کیا ہے ناوت اسی پر آج ناوت پر آج ہم ایک مختصر نور لکھیں گے ناوت ایک صنف سکھن کی طور پر عربی اور پھارسی سے اردو میں آئی ناوت کے لگوی معنی مدہ سنا اور تعریف کے ہیں اسلام ناوت اس صنف شعر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور جہاں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صورت کے کسی بھی پہلو کی مدہ کی جائے اس میں حیرت کی کوئی قید نہیں ہے اس لئے ناوت شعری کی موزوی صنف ہے دوری رسالت میں باقاعدہ طور پر نادگوی کا آگاز ہوا حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ جو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متعد متعد بار نعطیہ اشعار پیش کے اور داد و تحسین حاصل کی حنان بن ثابت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور قیاب بن زبیر رضی اللہ عنہ عربی زبان کے نادگو شاعر ہیں عربی کے بید فارسی زبان میں بھی نادگوی شروع ہوئی اور بڑے بڑے نادگو شاعر پیدا ہوئی مسنویوں اور مسنوی نگاروں نے حمود کے بید نادگو شروع ہوئی پھارسی نادگو شورا میں شیخ سادی شیرازی نظامی گجوی اور عبد الرحمن جامی مشہور ہیں برسگیر کے فارسی نادگو شورا میں امیر خسرو کا مقام اہم ہے اردو کے مطید شورا نے نادگو شورا لکھی ہیں غیر مسلم شورا نے بھی نادگو لکھی ہیں اردو شارا میں میر تکی میر مولانا حالی مولانا شبلی ڈاکٹر علام اقبال رحمت اللہ احمد یار خان اور رضا بریلوی کے علاوہ بہت سے شورا کی نادگو نے مقبولیت حاصل کی ہے نادگو اربی زبان کے نادگو شائر میں حسان بن ثابت اور قیاب بن زبیر ساری فرستے اردو میں ناد اربی اور فارسی سے آئی اردو کے اکثر شورا نے نادگو لکھی ہیں برسگیر کے فارسی نادگو شائر میں امیر خسل کا مقام اہم ہے پہرے بچو یہ ہے ناد کی تعریف ناد اکثر امتحان میں آتا ہے ناد کس سے کہتے ہیں یعنی جس جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس جس چیز میں جس کی چیز جس میں تعریف کی جائے اسی کو ناد کہتے ہیں یعنی جس شاعر میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسی ناد کہتے ہیں ناد اور حمد یہ دو چیزیں ہیں حمد اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ناد میں ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خسن پر اس کی سیرت پر اس کی صورت پر ایک شاعر جس کو عشق حقیقی ہوتا ہے وہ اپنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اپنے ان اشعاروں میں اشعاروں کے ذریعے کرتا ہے پیارے بچوں اس لئے آپ بھی ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں ناد سے زیادہ لگاؤ رکھیں قرآن سے زیادہ لگاؤ رکھیں کیونکہ ہم مسلمانوں کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہم بے بس ہیں بے قس ہیں ان چیزوں کے بغیر جب تک ہمیں یہ چیزیں ساتھ نہ ہو ان چیزوں پر ایمان نہ ہو اس لئے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا سبق انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا آپ اس نور کو اپنی کاپی پر لکھ کر اچھے طریقے سے یاد کریں وما علینا اللہ البلاغ